ان کے لب رنگی کی نتھابیں تھی جس نے حالت میں شیو کرا سکتے ہیں یعنی داڑی بنوا سکتے ہیں یعنی اس سے روزے پر فرق پڑے گا یعنی داڑی بنوانا رمضان میں یعنی روزے میں گناہ ہے یعنی تو دیکھیں داڑی کا بنوانا رمضان میں اور حالت روزے میں یہ حرام ہے یعنی گناہ ہی ہے اور اس کے عادت بنا لینا یہ گناہ ہے کبھی رہے اور یہ خاص رمضان کے ساتھ بھی نہیں ہے اس کا تعلق تو زندگی کے ساتھ بالغ ہونے کے بعد داڑی کٹوانا مرد کو یہ حرام ہے لہٰذا اب چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو روزہ ہو یا نہ ہو اس کے حرام ہونے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو اسی لیے رمضان کے اندر بھی داڑی کا کٹوانا یا ایک مفت یعنی چار انگل سے گھٹوا کر چھوٹا کروا دینا یہ دونوں صورتیں یہ حرام ہیں اور کیونکہ داڑی کا رکھنا سنت محقدہ ہے اور ساتھ میں اس کی لمبائی یعنی اس کو بڑھانا واجب ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ داڑی کا ابھی رکھنا سنت ہے تو ابھی ہم نے نیت نہیں کی تو جب تک نیت نہیں کی ہوتی تو کٹوا دیتے ہیں یہ سب باتیں جو ہیں عوام کی بنائی ہوئی اور شیطانی وسوسے ہیں اور اس میں اسی کوئی نیت کی دخل نہیں ہے کسی نے نیت کی ہو یا نہیں نہ کی ہو داڑی کا رکھنا اس کو واجب ہے اسی طرح اگر کسی نے نیت نہیں کی تو داڑی کٹوا نہیں سکتا اس کا کٹوانا تب بھی حرام ہے یہ شیطانی وسوسہ لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ ابھی کیونکہ ہم نے نیت نہیں کی تو اس لئے ابھی کروا سکتے ہیں جب نیت کریں گے تو اس کے بعد نہیں کٹوا سکتا تو یہاں پہ نیت کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اور جو شریعت کے فرائض اور واجبات ہیں اس کو جو ہے نا عمل کے طور سے یعنی عملی جامعہ اس کو پہنانا چاہیے اس میں خالی نیت کر لینا کافی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی نیت کرے کہ ابھی میں نے نیت نہیں کی زہر پڑھنے کی اس لئے میں ابھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کو نماز اس طرح معاف نہیں ہو جائے گی تو حالت رمضان ہو یہ غیر رمضان ہو داڑی کٹوانا دو صورتوں میں گناہ رہے گا ہاں یہ کہ اس سے روزے کے اوپر آپ پوچھنا چاہیں تو کوئی فرق پڑے گا تو ہے تو گناہ کا کام اور روزے کے اندر گناہ کا کام سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ مطلقہ نہیں گناہ کا کام ہے تو اس سے مگر یہ کہ روزہ ٹوٹے گا نہیں روزہ تو مکمل ہوئی جائے گا لیکن یہ کہ رمضان میں روزے کے حالت میں بھی بندہ گناہ گار ہوگا اور گناہ کمائے گا اس چیز سے پرہز کرنا چاہیے اور یہ ریکوڈنگ رمضان سے پہلے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے یعنی رمضان آنے سے پہلے تو اس لئے اگر رمضان کے تعلق سے فیلال کوئی سوال اس کے اندر نہ کریں اگر یہ ویڈیو رمضان میں دیکھی جا رہی ہے تو پھر آپ رمضان کے روزے کے تعلق سوال کر سکتے ہیں اور رمضان کے علاوہ اگر ہے یعنی شابان کے مہنے میں تو رمضان کے تعلق سے سوال نہ کریں ممکن ہے کہ آپ کا پوچھا ہوا سوال یا جواب کی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد آ جائے گی اور آپ چینل کی پلی لسٹ کے اندر بھی ایک مرتبہ دیکھ لے رمضان یا روزے کے بارے میں ایک فولڈر ہوگا اس کے اندر آپ کو آپ کے جواب مل جائیں گے بالفرض اگر اس میں بھی آپ کو کوئی ایسا آپ کا جواب ہے جو نہیں ملتا اس کی ریگورڈنگ نہیں ہے اس فولڈر کے اندر پلی لسٹ میں تو پھر آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں کوشش یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے روز آنے سے پہلے جتنی بھی عوام میں غلط فہمی روزے کو لے کر ان کے ساری کی ریگورڈنگ کر کے بیان کر کے ڈال دیا جائے تو آپ کے ذہن میں جو سوال ہو سکتا ہے کہ اس کی ریگورڈنگ آنے والے وقت میں آتی ہی ہو اس لیے آپ کو پہلے روزے تک سبر رکھنا چاہیے اور روزے کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں اور اگر کسی کو کوئی مشبرہ دینا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید یہ سوال بھی ضروری ہے اور یہ شامل کر لینا چاہیے ریگورڈنگ میں کہ یہ مسئلہ بھی آپ کو جو اس ریکورڈنگ میں شامل کر لے تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی ریکورڈنگ میں اس کو شامل کر لیے جائے گا